ماں اور بیٹے کی دل چھونے والی کہانی یہ بات تو پکی ہے کہ ہر ایک کہانی میں کچھ راج تو ضرور چھپا ہوتا ہے یہ صرف تین منٹ کی کہانی ہے جسے سن کر آپ اپنے ماں باپ کو کبھی بھول نہیں پاؤگے ایک گاہ میں ایک غریب ماں اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی جس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا پر شاید وہ گھر ان کے لیے کوئی محل سے کم نہیں تھا ایک دن اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ وہاں کے گاؤں میں ایک میلا لگا ہے وہ وہاں جانے کی زد اپنے ماں کے سامنے کرنے لگتا ہے کافی منہ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی تب ہی اس کی ماں اسے میلے میں گھومانے کے لیے میلے میں گئی میلے میں بہت بھیڑ تھی اور وہ میلے میں گھومتے رہے کافی دیر تک تو ماں نے بچے کا ہاتھ کس کر پکڑ رکھا تھا پھر اس نے ماں کا ہاتھ چھوڑ کر کھیل دیکھنے لگا لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں جب تک کھیل دکھتا رہا بچہ بڑا خوش تھا بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ماں کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ سے الگ ہو گیا لیکن جیسے ہی کھیل ختم ہوا اسے ماں کی یاد آئی اس نے اپنے چاروں طرف نظر گھمائی لیکن ماں کہیں نہیں دکھائی دی اتنی بھیڑ میں وہ اکیلا گھبرا گیا ماں کو اپنے ساتھ نہ دیکھ کر وہ بچہ بھی زور زور سے رونے لگا زور زور سے ماں ماں پکارنے لگا روتے بچے کی آواز سن کر وہاں پر میلا کمیٹھی والے آ گئے اور اس کو کسی طرح چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے لیکن ماں کے لیے رو رہا وہ بچہ چپ ہونے والا نہیں تھا وہ لگاتار ماں ماں کرتے ہوئے روتا رہا لوگوں نے اس سے اس کی ماں کا نام جاننے کی کوشش کی لیکن بچہ اپنی ماں کا نام نہیں بتا پا رہا تھا پھر اس سے پوچھا گیا کی پیٹا تیری ماں کیسی ہے وہ بولا سب سے اچھی ہے اور سب سے سندر بھی ہے میلا ادھکاری میلے میں آئی ہوئی عورتوں کو بچے کے پاس لاتے رہے اور پوچھتے رہے کی کیا یہ تمہاری ماں ہے بچے کو جتنی عورتیں دکھائی ان میں سے اس کی ماں کوئی نہیں تھی اور بچہ روتا رہا لوگوں نے اس کو کھانا بھی دیا لیکن ماں کی یاد میں اسے بھوک نہیں لگی آخرکار سبھی ادھکاری بھی ایک طرف تھک کر بیٹھ گئے شام ہو گئی میلا بھی ختم ہونے والا تھا اتنے میں ایک کالی ساولی سی عورت جس کے چہرے پر کافی داگ تھے ان کے پاس روتی ہوئی آتی ہے اور بچہ اسے دیکھ کر عورت سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا پھر وہ بولا یہ ہی میری پیاری ماں ہے پاس بیٹھے سبھی ادھکاری چنتہ میں تھے کہ اس محلہ کو یہ بچہ سب سے سندر بتا رہا ہے پھر ان کو پتا چلا کہ یہ اس کی ماں ہے پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس بات میں کوئی شنکہ نہیں ہے کہ ایک بچے کی نظر میں اس کی ماں سنسار کی سب سے سندر ماں ہوتی ہے اور ایک ماں کی نظر میں اس کی اولاد سنسار کی سب سے سندر اولاد ہوتی ہے دوستو اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے وہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے اس دنیا میں آپ کے لئے ماں باپ ہی سب کچھ ہے ان سے زیادہ پیار آپ کو کوئی نہیں کر سکتا ماں باپ کی اہمیت کا تب پتا چلتا ہے جب وہ ہم سے دور جا چکے ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگیں تو شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں